اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے بیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید آج کا وظیفہ آج کا عمل میرے ان بہن بائیوں کے لیے ہے جو بالوں کی وجہ سے پریشان ہیں جن کے بال وقت سے پہلے گر چکے ہیں یا گر رہے ہیں یا جن کے بالوں میں بڑی سکڑی ہے بال کمزور ہیں یا پھر وقت سے پہلے بال سفید ہو چکے ہیں تو وہ یہ عمل ضرور کرے انشاءاللہ ان کو یقینی طور پر اس عمل کے کرنے کا فائدہ ہوگا چند دن آپ یہ عمل کریں آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہونا شریح ہو جائے گا میرے بھائیوں میرے بہنوں بات یقین کی ہے اگر کوئی وظیفہ پڑھ کر آپ یقین کے ساتھ کسی سمندر میں اتر جائیں تو وہ بھی آپ کو راستہ دے دے گا ایک دہاتی بندہ رستے میں اسے گزر رہا تھا وہ بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتا تھا رستے میں ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ جس بندے کا یقین پختہ ہو چاہے وہ کوئی بھی کام کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اسے ضرور کامیابی عطاب فرماتا ہے اب وہ دہاتی بندہ وہاں تقریر سننے کے لیے بیٹھ گیا جب تقریر ختم ہوئی تو وہ مولوی صاحب کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب میں بکریاں چرانے کے لیے دریاغ دوسرے کنارے جاتا ہوں اور وہاں جانے کے لیے مجھے کشتی کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور جب واپسی آنا ہوتا ہے تب بھی مجھے کشتی کا انتظار کرنا پڑتا ہے مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرے لیے آسانی پیدا ہو جائے تو مولوی صاحب نے اس بندے سے کہا کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسرت سے پڑتے جایا کریں تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا اس بندے نے یقین کے ساتھ اس بات کو اپنے پلے باندھ لیا اور جب وہ بکریاں لے کر دریاغ کے کنارے پہنچا تو اس نے بسم اللہ کا ورد شروع کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دریاغ نے اسے راستہ دے دیا اس کی بکریاں بھی اس راستے سے گزر گئی اور وہ بھی گزر گیا یا واپسی آتا تب بھی وہ یہ عمل کرتا تو دریاغ اسے راستہ دے دیتا اب کافی دن گزرنے کے بعد اس نے کیا دیکھا کہ دریاغ کے کنارے وہی مولوی صاحب کھڑے ہیں اب اس دیہاتی نے ان مولوی صاحب سے پوچھا کہ سرکار آپ ادھر کیوں کھڑے ہیں تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ میں نے دریاغ دوسرے کنارے جانا ہے اور کشتی کے انتظار میں کھڑا ہوں تو وہ دیہاتی کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ نے مجھے جو عمل دیا تھا جو وظیفہ بتایا تھا آپ وہ وظیفہ پڑھیں میں نے جب سے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا ہے دریاغ مجھے راستہ دے دیتا ہے جب واپس آتا ہوں تب بھی یہی وظیفہ پڑھتا ہوں تو دریاغ مجھے راستہ دے دیتا ہے مولوی صاحب کے اندر جوش پیدا ہوا مولوی صاحب بسم اللہ کا ورد کرتے کرتے دریاغ میں اترے اور گوتے کھانے لگے پھر وہ جلدی جلدی واپس باہر آگے تو دیہاتی نے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا مولوی صاحب نے کہا کہ جناب آپ کا یقین پختہ تھا میرا یقین کمزور ہے اس لیے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو میرے بائیوں میری بہنوں آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے پھر آپ یہ عمل کریں اور اس کے بعد مجھے بتائیں کہ آپ کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے بائیوں میری بہنوں یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس عمل کے کرنے کا طریقہ کار کیا ہے آپ کے بال ٹوٹتے ہیں بال گرتے ہیں بالوں میں سکڑی ہے بال کمزور ہو چکے ہیں تو آپ نے یہ قرآنی عمل کرنا ہے میرے دوستو میرے بائیوں آپ آئل تو یوز کرتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو بھی آئل آپ یوز کرتے ہیں بالوں میں لگانے کے لیے چاہے وہ سرسوں کا تیل ہو آملے کا تیل ہو یا کوئی اور تیل ہو اس آئل کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اب آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے درود پاک آپ تین مرتبہ پڑے پانچ مرتبہ پڑے سات مرتبہ پڑے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے تین نام ہیں ان تین ناموں کی آپ نے ایک تصویح پڑھنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے تین نام ہیں ان تین ناموں کو اکٹھا پڑھ کر آپ نے ایک تصور کرنا ہے یہ ایک ہو گیا یہ دو ہو گئے اس طریقے سے آپ نے ایک تصویح یعنی کہ ایک سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کی یہ تین نام پڑھنے ہیں جب آپ ایک سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کی یہ تین نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ درود پاک آپ تین مرتبہ پڑے پانچ مرتبہ پڑے سات مرتبہ پڑے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے ایک تو کام آپ نے یہ کرنا ہے اب دوسرا کام دوسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے جب بھی آپ بالوں میں کنگی کرنے لگیں چاہے میری محترمائیں بہنیں کنگی کرنے لگیں یا میرے بائی کنگی کرنے لگیں تو کنگی کو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑنا ہے دائیں ہاتھ میں آپ نے کنگی کو پکڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ تینوں نام سات مرتبہ پڑھنے ہیں یا اللہ یا باریو یا قبیرو ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور ان تینوں ناموں کو آپ نے سات مرتبہ پڑھ کر کنگی پر دم کر دینا ہے پھر آپ نے کنگی کو دائیں ہاتھ سے اپنے بالوں میں پھیرنا ہے جب بھی آپ نے کنگی اپنے بالوں کو کرنی ہے تو اسی طریقے سے یہ عمل کرنا ہے چاہے دن میں دس مرتبہ آپ اپنے بالوں کو کنگی کریں تو دس مرتبہ ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے پیارے بائیوں پیاری بہنوں اکیس دن کا یہ عمل ہے اکیس دن کا یہ وظیفہ ہے ان اکیس دنوں کے اندر اندر آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے بالوں میں سکڑی ہے تو وہ سکڑی ختم ہو جائے گی بال کمزور ہیں تو بال مضبوط ہو جائیں گے اور اگر بال گر چکے ہیں تو انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو بال دوبارہ اگنے شروع ہو جائیں گے اور اگر بال وقت سے پہلے سفید ہو چکے ہیں تو وہ دوبارہ اپنی پہلی حالت میں واپس آ جائیں گے اب آئل پر آپ نے صرف ایک مرتبہ ہی یہ عمل کرنا ہے اور جب آپ نے بالوں کو کنگی کرنی ہے تو ہر دفعہ آپ نے سات مرتبہ اللہ تعالیٰ کی یہ تینوں نام پڑھ کر کنگی پر دم کر کے پھر کنگی کو بالوں میں پھیرنا ہے یعنی کہ بالوں کو کنگی کرنی ہے انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کے بال خوبصورت ہو جائیں گے بال گنے ہو جائیں گے لمبے ہو جائیں گے تو یہ وظیفہ بالحصوص میرے ان بائیوں کے لیے ان بہنوں کے لیے جو بالوں کے معاملے میں پریشان ہیں طرح طرح کے آئل استعمال کر چکے ہیں لیکن پھر بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا وہ ایک مرتبہ اس عمل کو ضرور کر کر دوٹھیں انشاءاللہ آپ کو یقینی طور پر اس کا فائدہ ہوگا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اچھ اچھے وزائب کوکات آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو